السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بخیریت ہوں گے دوستو میں آپ سب کا فیکٹ ایکسپلورر کے یوڈیوپ چینل پر ویلکم کرتا ہوں دوستو آج جس کنٹری کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اسے سن کر آپ شاید حیران ہو جائیں گے یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں آج بھی مانتے ہیں ان کے پہاڑوں میں یٹی یعنی برفانی مانسٹر رہتے ہیں اس ملک کی خوبصورتی ہی ایسی ہے جو بھی اس ملک میں ایک بار جاتا ہے وہ پھر آنے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے اور اس کنٹری میں ٹریکنگ اور سکائی ڈائونگ بہت زیادہ مشہور ہے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ملک میں اگنے والے پھلوں کو دنیا میں سب سے زیادہ رسیلہ مانا جاتا ہے اس ملک میں کئی ساری باتیں ایسی ہیں جو اس ملک کو دوسرے ملکوں سے الگ بناتی ہیں جیسا کہ ان کا رہنا سینہ زبان محول روایتی کھانے روایتی کپڑے دوستو آج ہم جس کنٹری کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تاجکستان اس کنٹری کے بارے میں ہر ایک بات ہم آپ کتا شیئر کریں گے بس آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن میں کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پوچھیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گے تاجکستان کا اوبیشل نیم ریپبلک آف تاجکستان ہے اور اگر بات کریں پوپولیشن کی تو تاجکستان کی کل آبادی نوے لاکھے آس پاس ہے اور ملک کی ستائیس پرسن آبادی شہر میں لیتی ہے اور ستتر پرسن آبادی گاؤں میں تاجکستان کو جوانوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے ستر فیصد لوگوں کی عمر تیس سال سے کم ہے نو ستمبر انیس سو اکانوے میں سوویٹ یونین کی ترمینیشن کے بعد تاجکستان آزاد ملک بنا انیس سو اکانوے سے پہلے تاجکستان پر سوویٹ یونین کا قبضہ تھا تاجکستان کا نیشنل اینیول مارکو پولو ہے اور ملک کا زیادہ تر حصہ سمندری سطح سے اوپر ہے تاجکستان کا شمار ان کنٹریز میں بھی کیا جاتا ہے جو چاروں طرف سے زمین اور پہاڑوں سے گرے ہوئے ہیں ملک کے بورڈر ازبکستان کرگیزستان افغانستان اور چائنہ سے ٹچ کرتے ہیں دوستو آپ کو بتا دوں کہ تاجکستان ایشیا کے چھوٹے ملکوں میں سے ایک ہے تاجکستان کا کیبڑے سٹھی ہے دوشامبے جو ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے دوشامبے کو منڈے بھی کہا جاتا ہے ایسا اس لیے کہ یہ شہر ایک گاؤں سے اوپر ہے جو کہ دوشامبے بدن تھن کے نام سے جانا جاتا تھا اور آپ کو بتا دوں کہ تاریخ زبان میں دوشامبے کا مطلب منڈے یعنی پیر ہی ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تاجکستان ایک پہاڑی ملک ہے اور اس ملک میں 90 فیصد ایریا بڑے بڑے پہاڑوں سے گرا ہوا ہے اور ملک کا 50 فیصد حصہ سمندری ستا سے 30 میٹر کی اونچائے پر ہے اور اس کے علاوہ 7495 میٹر لمبی اسماعیلی سومانی تاجکستان کی سب سے بڑی پہاڑی ہے زبان کی بات کریں تو ملک کی نیشن لینگویج ہے تاجک دوستو اصل میں تاریخ زبان فارس زبان کی ایک قسم ہے فارس زبان بولنے کی وجہ سے تاجکستان کے لوگوں کو افغانداری بولنے والوں سے بات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں آتا اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تاجکستان کی رشیہ اور ازبکستان سے اتنی اچھی دوستی اسی لیے ہی ہے کیونکہ وہاں کے بھی کابی سارے لوگ اسی زبان میں بات کرنا پسند کرتے ہیں تاجکستان کا اوفیشل ریلیجن اسلام ہے اور اس ملک کی کرنسی ہے سومونی اور ایکنومی کی بات کریں تو دوزار چودہ میں تاجکستان کی جیڈی پی پرنان چارس پرسند تھی اب بات کرتے ہیں اس ملک کی خوبصورتی کے بارے میں دوستو پہاڑوں کے ساتھ جھیل بھی تاجکستان کی خوبصورتی میں چارچان لگاتی ہیں آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ اس ملک میں قریب چودہ سو پچاس جھیلیں ہیں اور تاجکستان کی سب سے بڑی جھیل کا نام ہے کلہ کل لیک اور اس کے علاوہ تاجکستان کی سب سے خوبصورت جھیل ہے اسکندر کل لیک ٹرائنگل شیب میں بنی یہ جھیل بہت زیادہ خوبصورت ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم ایک بار اس جھیل کے پاس رک گئے تھے تو اس جھیل کا نام ان کے فارسی نام کے آنر میں رکھا گیا ہے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتانے کہ دنیا کی سب سے اوچی سڑک بھی تاجکستان میں ہی ہے جسے پامل ہائیوے ایم فورٹی ون کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کی سب سے اوچی سڑک دنیا بھر میں بہت زیادہ مشہور ہے تاجکستان کے لوگ کھانے کے بہت شوکن ہوتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ یہ کھانے کی بہت زیادہ عزت بھی کرتے ہیں اگر آپ نے تاجک لوگوں کے سامنے کھانے کا مزار پڑایا تو شاید آپ کی خیر نہیں ملک کا نیشنل ڈش ہے پلوف اور تاجک لوگ پلوف کو بہت شوک سے کھاتے ہیں اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو ایک دوستہ کے قریب لانے میں یہ پکوان بہت زیادہ کام آتا ہے یہ پکوان چامل گوشت اور کئی ساری سبجیوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے تاجک کلچر میں اس کا خاص نام ہے اور اس ملک کا کوئی بھی تہوار جشن شادی اس کے بنا ادھوری ہوتی ہے تاجکستان کے لوگ اس کھانے کو کنگ آف آل ڈشز بھی کہتے ہیں اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تاجکستان کا نیشنل ڈرنک گرنٹی ہے اور ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ تاجک کے لوگ وہ واحد لوگ ہیں جو گرنٹی کے ساتھ بریٹ کھانا پسند کرتے ہیں اور اگر بریٹ کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تاجکستان کے بریٹ کا مقابلہ کسی اور ملک سے نہیں کیا جا سکتا یہ اتنا نرم ہوتا ہے اس بریٹ کو دنیا کے سب سے ذائقہ دار بریٹ میں سے ایک گنا جاتا ہے آپ کو تاجکستان میں ڈفرنٹ ٹائپ آف بریٹ دیکھنے کو مل جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ ناشتے اور کھانے کے ساتھ بریٹ کھانا پسند کرتے ہیں دوستو تاجکستان میں ہی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے دنیا کی سب سے انوکی شادی ان کی شادی کے فنکشن بہت مختلف ہوتے ہیں یہ فنکشن سات دن تک چلتے ہیں جن میں پہلے دن دولہ دولن اپنی شادی کا اعلان کرتے ہیں اور اپنے خاندان کے ساتھ دعوت کرتے ہیں یہ سلسلہ تین دن تک ایسے ہی چلتا رہتا ہے اور یہ ابھی ختم نہیں ہوا اس کے بعد دولہ دولن چالی دنوں تک ہنیمون مناتے ہیں اور ان سب کے بیچ میں تاجکستانی گورنمنٹ نے ایک نیک اور اچھا حکم نامہ جاری کیا ہوا ہے کوئی بھی تاجک باسی اپنی آمدنی کے حساب سے ہی لوگوں کو دعوت دے گا اپنی شادی میں اور یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ شادی کے بعد لوگوں پر پیسے کی ٹینشن نہ ہو تاجکستان میں پھولوں کا ایک الگ ہی کریز ہوتا ہے اس کنٹری کے لوگ پھولوں کو بہت پسند کرتے ہیں فلاور آنر میں تاجک گورنمنٹ ایک دن کی چھٹی بھی دیتی ہے دوستو اس ملک سے ریلیٹڈ ایک ایسی بات جو آپ کو حیرانوں پریشان کر دے گی دراصل دوستو اسے کہا جاتا ہے کہ تاجکستان کی برفیلی پہاڑیوں میں یہٹی پائے جاتے ہیں یہٹی یعنی برفانی مونسٹر جو دکھنے میں آدھے انسان اور آدھے بھالو کی طرح ہوتے ہیں ٹھیک ویسا ہی جیسے آپ نے کتابوں اور فلموں میں دیکھا ہوگا دوستو ایسا ہم نہیں کہہ رہا ہے بلکہ خود تاجکستان کے لوگ کہتے ہیں اور سب سے پہلے رشین آرمی نے پامیت کی پہاڑیوں میں یہٹی دیکھنے کی بات کی تھی تاجکستان سب سے زیادہ اناجوں میں کپاس پھل اور سبزیاں اگاتا ہے اور وہیں مویشوں میں بھیڑ اور بگجوں کی بریڈنگ کرتا ہے دوستو تاجکستان دوسرے کنٹریز کو المونیم بجلی کپاس فروٹ آئل اور کپڑا بھی ایکسپورٹ کرتا ہے تاجک کلچر میں کھیل کافی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں تاجک لوگوں میں کھیل کو لے کر اتنا کریز ہے کہ چھوٹا سا بھی ٹورنمنٹ ہو تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ گیم لوگوں کو انٹرٹین کرتا ہے وہ ہے گھر سواری اور بزکاشی بزکاشی دو ٹیم کے درمیان کھیلا جاتا ہے اس گیم میں پیلر ایک دوسرے سے گھوڑے کی پیٹ کے اوپر دمبے کے لیے لڑتے ہیں اور اس گیم میں ایک ٹیم میں چار کھلاڑی حصہ لے سکتے ہیں دوستو یورپ کے لیے تاجکستان کافی فائدہ من ثابت ہوا ہے کیونکہ تاجکستان سے ہو کر ہی سلک روڈ سے چائنہ اور یورپ میں بزنس کا سلسلہ چلتا ہے اس کا مطلب دوستو اگر تاجکستان نے یہ روڈ بند کر دیا تو یورپ اور چائنہ کو بڑا نسوسان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور اسی لیے چائنہ اور یورپ مل کر تاجکستان سے اچھے رشتے بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں دوستو تاجکستان میں زلزلے آنا جیسے کوئی عام بات ہو گئی ہے زلزلے کب ملک کی بینڈ بجانے یہ خود تاجکستان کے لوگوں کو نہیں پتا ایسا اس لیے کہ یہ پورا علاقہ چاروں طرف سے پھاڑوں سے گرا ہوا ہے انیس سو سات میں ہونے والے کیرٹوک اور انیس سو اننچاس میں ہونے والے کھید ان دونوں زلزلوں نے تاجکستان میں ہنگامہ مچا دیا تھا اور ان دونوں زلزلوں سے لاکھوں جانے گئی تھی دوستو آپ کو تاجکستان کی خاص بات بتا دیں چلیں کہ تاجکستان کی عورتوں کو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت مانا جاتا ہے کہتے ہیں یہاں کی لڑکیں کسی پری سے کم نہیں ہوتی اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تاجکستان میں ہی پائی جاتی ہے گھوڑوں کی سب سے نیاب نسل یہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ لوگ یورپ سے انہیں خریدنے آتے ہیں تاجکستان میں ٹوریزم پچھلے کچھ سالوں میں بہت تیری سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اس ملک کی خوبصورتی سال میں ہزاروں لوگوں کو اپنی طرف کھیج چلاتی ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا اگر یہ اپیسوڈ آپ کو پسند آیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ